بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سید روح عباس نکوی نائن جیمز کی طرف سے آپ کے سامنے حاضر خدمت علی عباس پروڈکشن پہ بہت شکر گزار علی عباس پروڈکشن کا کہ علی عباس پروڈکشن نے مجھے حقیقت آپ تک پہنچانے کے لیے اپنا جو پلیٹ فارم میں وہ مہیا کیا علی عباس پروڈکشن ایک ایسا ادارہ ایک ایسا فیس بک ایک آنٹ جو صرف ازاداری کے فروغ کے لیے کوشہ ہے اور میں آپ سب لوگوں سے یہ ریکویس کروں گا کہ علی عباس پروڈکشن کو جتنا زیادہ لائک کر سکتے اتنا زیادہ آپ لائک کیجئے کیونکہ علی عباس پروڈکشن جو ہے بیسیکلی ازاداری کو فروغ دے رہا ہے اور ازاداری کا مین مقصد جو ہے بیسیکلی حسینیت کو فروغ دینا ہے اور حسینیت کو فروغ دینے کے لیے یہ جتنا کام کر رہا ہے ہم بھی اس کے ساتھ ساتھ اس میں شامل ہیں اور اب تک بہت ساری چیزیں جو پہنچاتے رہتے ہیں آج میں نے یہ چاہا کہ کیوں نہ آپ کو ایک نیا اور اچھوتی سی چیزیں چند ایک میں قرآن اور احادیث کی روشنی میں واضح کروں اور اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بتانا ضرور سمجھوں گا کہ آپ مجھے جانتے ہیں کہ میں خورم جیمسٹون ہیلنگ کی طرف سے نائن جیمز ہیلنگ کی طرف سے میں آتا ہوں اور سید خورمہ باست نکوی میرا نام ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں تک جتنی بھی امدہ طریقے سے معلومات پہنچ سکیں وہ پہنچا دی جائیں سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ میں جیمسٹون ہیلنگ ایکسپرڈ ہوں اور جیمسٹون ہیلنگ ایکسپرڈ ہونے کی حیثیت سے میں جوہرات کے اوپر بہت سارے کالمز ٹی وی پر لکھ چکا ہوں ٹی وی پر میں نے بیان کیے ہیں بہت سارے انٹرویوز دیئے ہیں بہت سارے اخبارات میں میرے کالمز جو ہیں جوہرات پر وہ چھپ چکے ہیں اور میں ان جوہرات کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ سٹیڈی ہیلپ آف دا سمجینیس پرسنز پی ایش ڈی پروفیسر جو ہے بہریہ یونیورسٹی کے دین ہے بنگی صاحب ان کے میں ساتھ مل کر یہ کام کر رہا ہوں اور تحسین اللہ خان بنگی صاحب ہیں ان کے ساتھ اور اس کے علاوہ میں آپ سے جو ہے آج اگر میں ایک موضوع پر آپ سے بات کرنا چاہوں تو بیسیکلی آج کل جو ہر طرف ایک وبا پھیلی ہوئی ہے وہ جادو کی ہے کہ جادو ہر شخص ایک دوسرے پر جادو کرواتا پھیر رہا ہے جادو اصل میں ہے کیا جادو کی اصل میں حقیقت ہے کیا اور کیا آئمہ معصومین نے اس کو واضح کیا ہے اور اگر جادو کو واضح کیا ہے آئمہ معصومین نے تو اس کے اندر انہوں نے کس طریقے سے واضح کیا کیا انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جادو ایکزسٹ کرتا ہے کرتا ہے تو کس طریقے سے ایکزسٹ کرتا ہے یا جس طریقے سے ٹی وی پر جادو کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جادو یہ ہے جادو وہ ہے جادو سے یوں ہو جاتا ہے جادو یوں کر لیا جاتا ہے فلان تعویزات ہیں فلان تعویز محبت ہے فلان تعویز تسکیر ہے فلان تعویز آمدن ہے فلان تعویز رسک ہے ان کی حقیقت کیا سب سے پہلے تو جادو کے بارے میں میں آپ سے ایک بات کرنا چاہوں گا کہ جادو کی حقیقت جو ٹی وی پر بیان کی جاری ہے بلکل رانگ ہے بلکل غلط ہے بلکل اس کے بارے میں غلط انفرمیشن دی جاری ہے جادو ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں کہ جس کو ہمارے پاس بیان کیا جارہا ہے اور میں آپ کو ایک چیز بتا جاتا ہوں اس کے اوپر وہ یہ ہے کہ جادو کو سچ ثابت کرنے کے لیے بہت سارے مولانا حضرات جو ہیں وہ یہ کہتے بھرتے ہیں کہ جی جادو تو برحق ہے کرنے والا اور کرانے والا کافر ہے وہ جی جادو تو سچ ہے جادو تو ہوتا ہے جی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہو گیا تھا آج میں کچھ احادیث پتھروں کے متعلق اور کچھ قرآن پاک سے میں آپ کو بہت ساری چیزوں کے ذریعے واضح کرنا چاہوں گا کہ جادو کی حقیقت ہے کیا میں یہ چاہوں گا کہ ہماری اس ویڈیو کو آپ جتنا زیادہ شیئر کر سکتے ہیں جتنا زیادہ لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں آپ پہنچانے کی کوشش کیجئے اور آج میں جادو کی اصل حقیقت آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ جادو بیسکلی ہے کیا اور اس جادو کا اصل میں توڑ کیا جب تک آپ بیماری کو سمجھیں گے نہیں آپ اس کی پرولمز کو سمجھیں گے نہیں اس وقت تک آپ جادو کے بارے میں نہ تو سوچ سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں اور چونکہ جو چیز سمجھ نہ آ رہی ہو اس سے آپ علاج کیسے کریں گے جادو کے بارے میں جو ایک روایت جو مولویوں سے بہت کسرس کے ساتھ چلی آتی ہے کہ جی جادو برحق ہے کرنے والا اور کرانے والا کافر ہے والکم السلام یونس حیدر بھائی کیا حال چالیں ماشاءاللہ مولا آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائیں بہت شکر گزار انشاءاللہ امید ہے کہ جس طریقے سے میں نے آپ کو رنگ کا بتایا تھا وہ اپنے رنگ پہن لی ہوگی اور انشاءاللہ تعالی بفضل خدا ان فورٹی ڈیز کے اندر اندر آپ اس کے مشاہدات کیجئے اور آپ ہمیں ضرور رجوع کیجئے اس چیز کے اوپر کہ آپ نے اس کو کیسا پائے اور امیرہ دی بھائی آپ کا بھی بہت زیادہ شکریہ میں ان تمام ویورز کا شکر گزار ہوں جو مجھے واج کر رہے ہیں جو مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اگر شیئر کر سکتے تو شیئر کیجئے کیونکہ آج کا موضوع بہت زبردست ہے جادو جادو اصل میں ہے کیا جادو کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جادو برحق ہے کرنے والا اور کرانے والا کافر ہے بسیکلی یہ فکرہ ہی بالکل غلط ہے جادو کا برحق ہونا مطلب برحق ہونا حق پر ہونا جادو کیسے حق پر ہو گیا بھائی یہ فکرہ ہی بالکل غلط ہے جادو کبھی حق پر نہیں ہوتا صحیح جادو جو ہے بسیکلی یہ شیطانی علم ہے اور شیطان کے ذریعے ہی کیا جاتا ہے اور اس کے اندر بہت سارے لوگ جو اس چیز کے دعوے دار ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جناب مختلف قسم کے آملوں سے ملے ہیں اور مختلف قسم کے آملوں نے ہمیں فلان چیز کا توڑ اور فلان چیز کا توڑ دیا اور یوں کیا ہے اور وہ کیا ہے اور ہر شخص یہ دعویٰ کرنا شروع کر دیتا ہے کہ جی آپ پر جادو ہوا آپ پر جادو ہوا آپ پر جادو ہوا آج میں یہ چاہوں گا کہ آپ پر جادو کو میں واضح کر دوں کہ جادو اصل میں ہے کیا تاکہ آپ کم از کم اصل جادو کے بارے میں ہیں جو جادو کے بارے میں ہیں وہ اصل چیز جو ہے وہ بتاؤں گا کیونکہ آپ جب تک اصل چیز تک پہنچے گی نہیں آپ اس کا علاج نہیں کر سکتے اور میں ہی آپ سے کہوں گا کہ آپ اس کو سمجھئے میں آپ کو سمجھاؤں گا قرآن پاک سے دیکھیں جادو کی تخلیق کب ہوئی ہے جادو کو کب پیدا کیا گیا جادو کب مارز وجود میں آیا اور اصل میں جادو ہے کیا بعض روایات میں تو انہوں نے یہ ہے ہم تک روایتیں منا دی کہ جناب جادو برحق ہے چونکہ رسول خدا پر بھی جادو ہو گیا تھا اور چونکہ ان کو بخار ہو گیا ان کو نسیان ہو گیا ان کو یہ کمپلیٹری ربش جھوٹ بکواس ہے جادو ایسی کوئی چیز نہیں ہے آج میں آپ کے سامنے یہ قرآن پاک کی میں چند آیات اور میں اس کے بارے میں آپ کو کچھ تھوڑا سا بتانا چاہوں گا کہ تاکہ آپ اس کو سمجھ سکیں کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کے قائل ہیں وہ جادو جو ہے وہ ہے کس قسم کا نعوذ باللہ استغفراللہ میں آپ کو سب سے پہلے پندرمہ پارا ہے اور سترمی سورہ ہے سورہ بنی اسرائیل بنی اسرائیل کی آیت نمبر جو ہے وہ ہے 47 اور 48 اللہ تعالیٰ جلی شانو فرماتا ہے کہ ان ظالمین کے متعلق کہ اور ہم خوب جانتے ہیں جب یہ باہم کان میں بات کرتے ہیں تو اس وقت یہ ظالم امانداروں سے کہتے ہیں اللہ جنہیں ظالم کہے اس کے بارے میں آپ خود سوچ لی کے وہ کیا ہوگا کہ تم ایک ایسے دیوانے کے پیچھے پڑے ہو جو کہ جادو زدہ ہے جس پر جادو کر دیا گیا ایرسول ذرا دیکھو تو سئی انہوں نے تمہاری نسبت کیسی کیسی باتیں بنا رکھی ہیں اور اب یہ اتنے گمراہ ہو چکے ہیں کہ راہ حق پا ہی نہیں سکتے اور سیم یہی آیت جو ہے آپ کو سورہ فرقان کی جو کہ پچیس سورہ ہے اور اٹھارویں پارے میں ہے اور اس کی آیت نمبر آٹھ اور نو ہے سیم یہی چیز لکھے ہوئی ہے کہ جادو کے بارے میں کہ یہ ظالم ہیں وہ لوگ جو یہ کہیں کہ جنابِ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو ہوا تھا رئیس بھائی آپ جو اوپر نمبر دیا گیا ہے وڈس ایپ نمبر آپ اس پر چلے جائیے اس پر ایک ایس ایم ایس کر دیجئے اپنا نام اور اس کے ساتھ تو آپ کو میرا ڈائریکٹ نمبر دے دیا جائے گا وہیں پر ہی اور آپ جو اوپر نمبر دیا گیا ہے کانٹیکٹ نمبر اس کو آپ اس کے اوپر ایس ایم ایس ضرور کیجئے اور آپ کو اس کے جواب میں ایس ایم ایس آ جائے گا اور اس کے جواب میں آپ کو پتہ چل جائے گا میرا فون نمبر ہے کہ ہمیں اس وقت اس لئے نہیں دیتا کہ اکثر لوگ کی کالیں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور میری جو وڈیو ہے وہ سٹاپ ہو جاتی ہے اور وڈیو سٹاپ ہونے کی وجہ سے پرولم جو ہوتی ہے وہ یہ ہو جاتی ہے کہ پھر وہ آگے چل نہیں پاتی تو میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو سوالوں کے جوابات بھی دیتا رہوں اور آپ بھائیوں سے بھی بات کرتا رہوں رئی سواس بھائی ازادار بھائی السلام علیکم یا علی مدد آپ اس نمبر پر وڈس ایپ کر دیجئے جو اوپر دیا گیا ہے یا علی عباس پروڈکشن پر علی عباس سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور ان سے بھی اگر آپ کو نمبر نہ ملے تو آپ ان سے امرہ نمبر لے سکتے ہیں سب سے پہلی چیز جو میں آپ کو واضح کرنا چاہوں کہ جادو کی حقیقت ہے کیا جادو بیسیکلی اس وقت تک کسی کو معلوم ہی نہیں تھا کہ جادو ہے کیا جادو ایجاد کیوں ہوا جادو ایجاد ہونے کی بیسیک وجہ یہ تھی کہ جب انبیاء ظہور کیا کرتے تھے تو ان سے لوگ کہتے تھے کوئی موجزہ دکھاؤ موجزہ ہوتا ہے موجزہ نکلے اجز سے یعنی جو اکل کو آجز کر دے مثلا درختوں کا اٹھ کر چل پڑنا کنکریوں کا بول پڑنا چاند کے دو ٹکڑے ہو جانا پہاڑ کا پھٹ جانا اٹھنی کا برامند ہو جانا اصا کا سام میں ڈھل جانا اور ہاتھ کا ید بیضہ میں بن جانا یہ آپ تمام چیزیں جو تھی یہ انبیاء علیہ السلام کے موجزے تھے اس کے جواب میں جو انہوں نے چیزیں استعمال کی وہ استعمال کی وہ یہ کہ جو سائنس جھو جھو ترقی کر رہی تھی اور سائنس جیسے جیسے بڑھ رہی تھی سائنس نے کچھ چیزیں اجاد کی اور ان کو دیکھیں جو عام لوگ علم میں تھی تو اس سے جو تیز ترار لوگ تھے انہوں نے بینیفٹس اٹھائیں اور بینیفٹس کیسے اٹھائیں جیسے موسیٰ کے دور کے اندر رسیوں کو سام بنایا گیا چھڑیوں کو سام بنایا گیا تو بیسیکلی ان کے سام بنانے کا طریقہ یہ تھا کہ انہوں نے اس رسیوں میں اور چھڑیوں کے اندر پارا بھرا ہوا تھا پارا اس وقت تک دریافت ہو چکا تھا اور پارا دریافت ہونے کی وجہ سے انہوں نے چھڑیوں اور اسیوں میں پارا بھرا تھا جب وہ سہرا کی گرم ریت پر سبتین علی میں ضرور آپ کے بارے میں بتاؤں گا ساتھ ساتھ میں اس کے ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارے اس پروگرام کے اوپر ہم بہت سارے اپنے بہنوں بھائیوں کو ان کے جو نام ہیں اصل وہ مجھے جو بائی برث نیم ہے وہ آپ مجھے بتائیں تو میں ان کی خوبیاں اور خامیاں اللہ تعالیٰ کی مدد اور توقع سے میں انشاءاللہ تعالیٰ بتانے کی کوشش کروں گا کہ میں آپ کو سبتین علی بھائی سب سے پہلے ہیں اور میں ساتھ یہ بتاتا جاؤں گا سبتین اچھا جی یونس ایدر بھائی ایک بات یاد رکھے گا کہ جتنے بھی نگینے ہیں یہ کیرٹ وائز ہوتے ہیں اور جتنے بھی چیزیں ہیں وہ کیرٹ کے حساب سے دی جاتی ہیں اور جب یہ کیرٹ کا حساب رکھا جاتا ہے تو اس کے اندر کم از کم وزن وہ رکھا جاتا ہے جس کے اندر وہ اثر انداز ہو اور پورا ہو اور اگر وہ اگر آپ بڑے نگینے لیں گے بڑے نگینوں کا ڈیفینیٹلی اثر زیادہ ہوگا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی پرائس بھی بہت زیادہ بڑھ جائے گی تو اس میں یہ چیز ہوتی ہے کیونکہ جو نیلم اوریجنل ہوتا ہے نیلم اوریجنل کافی مہنگا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ بھائی مجھے ڈیٹ اف ورث بلکل نہیں چاہیے مجھے آپ کی ماں کا نام بلکل نہیں چاہیے مجھے صرف اور صرف آپ کا چاہیے وہ نام جو بچپن سے آپ کا رکھا گیا ہو میں جادو پر بات کر رہا تھا کہ جادو ہے گیا تو جادو میرے بھائی یاد رکھئے گا کہ ایسے رسول کو میں رسول ہی نہیں مانتا جس پر جادو ہو جائے کیونکہ رسول پر جادو ہو ہی نہیں سکتا جو جادو ہے بسیکلی کیونکہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ جو آیت ہے کہ ہم نے ان سے ریچ نچس اور پاکی پلیدگی کو دور رکھا ہے اور ان کو پاک رکھا ہے اتنا پاک رکھا ہے جتنا پاک رکھنے کا حق ہے اور اس کے اندر میں سب سے پہلے یہ کہ جادوگر اپنی جتنا بھی جادو کا اثر لیتے ہیں اور جتنا بھی جادو کے بارے میں وہ بات کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ہمارے پاس موکلات ہیں موکلات کیسے ہیں اور موکلات یعنی کہ یہ شیطانی جنات جو ہیں ان کو یہ اپنے موکلات کہتے ہیں نوید حسین بھائی آپ نے کہا کہ اپنی دکانداری اور میں آپ کو نوید حسین بھائی اس کی چھوٹی سے بات بتاؤں کہ اس وقت ہر شخص جو ہے کچھ علوم دے رہے ہیں اور کچھ دکانداری میں لگے ہوئے ہیں بہت سارے ہمارے مولوی حضرات ہیں وہ بھی دکانداریوں میں لگے ہوئے ہیں اور وہ اس علم کو بتا بتا کر صرف اور صرف اپنی دکانداری چمکانا چاہتے ہیں میں دکانداری کے لیے نہیں میں علمی بنیاد پر یہ تمام باتیں کرتا ہوں اور تمام باتیں قرآن اور سنت سے کرتا ہوں اس سے باہر کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے اور دوسری بات بھائی یہ ہے کہ آپ اپنے بار میں اتشام ارشد اتشام ارشد جی بیٹا میں بالکل آپ کو اتشام ارشد میں بتا دیتا ہوں مجاہد سرفراز اصل میں جب تک آپ کسی بھی چیز کو سمجھیں گے نہیں اور اس وقت تک آپ کو اس کی حقیقہ جو ہے وہ معلوم نہیں ہوگی سب سے پہلے ہم لیتے ہیں کہ یہ جادوگر جتنے بھی ہیں وہ شیطان سے اپنا اگر وہ لیتے ہیں طاقتیں لیتے ہیں پاورز لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شیطان کی اپنی پاور کتنی ہے کہ جتنی پاور وہ ٹرانسور کر سکتا ہے آپ کو تو شیطان کی پاور بیچاری کی اتنی ہے کہ لاحول پڑھ لو تو اسے بھاگنا پڑ جاتا ہے لانت بھیجو تو اس کے پر لانت پڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور بسم اللہ پڑھ لو تو وہ آپ کی کسی چیز میں دخل ہی نہیں دے سکتا تو میرے بھائی جادو سے بچنے کے لیے سب سے بہترین چیز جو ہے سب سے بہترین چیز جائے وہ یہ ہے کہ آپ ہر کام کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کیجئے تاکہ اس کے اندر شیطان دخل در اندازی نہ کر سکے اور اپنے بارے میں اور اپنے لکی سٹون کے بارے میں جاننے کے لیے آپ ضرور بزرور اپنا پورا نام بھیجئے جو بچمن میں آپ کا نام ڈاکومنٹس میں لکھا گیا تھا جو پیار سے پکارا جانے والا نام ہے مجھے وہ نہیں چاہیے آپ کا اصل نام چاہیے جو بچمن سے آپ کے ساتھ لکھا گیا تھا اب میں شیطان کے بارے میں قرآن پاک کی چند آیا اللہ تعالی جلی شانو فرماتا ہے کہ قرآن پاک جو ہے اس کے اندر اللہ تعالی جلی شانو فرماتا ہے کہ شیطان کا جال انتہائی کمزور ترین جال ہے تارِ انقبوت جیسا جال ہے تارِ انقبوت کہتے ہیں مکڑی کے جالے کو یعنی کہ سب سے کم ترین جو ہے سب سے کم ترین جو ہے کمزور ترین جال جو ہے وہ مکڑی کا جالہ ہوتا ہے اور مکڑی کا جالہ جو ہوتا ہے یہ شیطان کے وارثی عبودہ لہول پڑھنے اس کا سارا عمل ختم بلکہ میں آپ کو ضرور بضرور اگر آپ واج کرنا چاہیں سورہ ابراہیم آیت نمبر بائیس اس کے اندر چونکہ میں نے تمام کے تمام قرآن پاک اور ان کے روابط جو ہیں پیجز جو ہیں اور حسنین قدیر صاحب آپ کے بارے میں بتا دیتا ہوں میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ میں نے تمام چاہے وہ سید مقبول صاحب کا ہو سید فرمان علی صاحب کا ہو سید امداد حسین قادمی صاحب کا ہو سید زیشان حیدر جوادی صاحب کا ہو یا سکلین حیدر سکلین صاحب نے جو لکھا یہ سب کے سب میں نے پڑھے ہیں ان کی ساتھ تشریحات پڑھی ہیں سب کچھ میں آپ کو ان سے وازن کر کے ایک چیز سمجھانا چاہتا ہوں کہ شیطان کی اپنی ذاتی اوقات کرتی ہیں سورہ ابراہیم آیت نمبر بائیس جب لوگوں کا آخر فیصلہ ہو چکے گا اور یوں شیطان کو الزام دیں گے اور شیطان کہے گا کہ خدا نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا میں نے بھی تو وعدہ کیا تھا تو پھر میں نے وعدہ خلافی کی اور مجھے کچھ تم پر حکومت تو نہیں تھی مگر اتنی بات کہ تم کو برے کاموں کی طرف بلائے اور تم نے میرا کہاں مان لیا تو اب مجھے برا بلا نہ کہو بلکہ اپنے نفس کو برا بلا کہو بھائی اس کو آپ ذرا غور سے سمجھ لیجئے چھوٹا سا غور سے سمجھ لیجئے میں آپ کے تمام سوالوں کے ابھی جواب دے دوں گا اور سید رئیس عباس عریضی صاحب میں انشاءاللہ ابھی آپ کو تمام باتوں کی آپ کی جواب دیتا ہوں صرف یہ چھوٹی سی چیز میں کمپلیٹ کرلوں جادو کے اوپر میرے پاس اس قدر وسیع نالج ہے کہ میں آپ کے ساتھ گھنٹوں اس کے اوپر بات کر سکتا ہوں قرآن پاک کی وہ تمام آیات تمام چیزیں میں نکال چکا ہوں اس کے اندر سے ان پر بات ہو سکتی ہے اور میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ایک بات یاد رکھئے گا کہ جادو کی حقیقت یہ تعویز یہ تعویزات یہ ہیں کیا ان کی اصل حقیقت آج میں آپ کو آپ کے بارے میں بتانا چاہوں گا سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں شیطان کی اپنی ذاتی پاور کتنی ہے اپنی ذاتی پاور کتنی ہے شیطان کی تو شیطان خود یہ کہہ رہا ہے کہ بروز محشر جب فیصلہ سنا دیا جائے گا جنتیوں کو جنت دے دی جائے گی جہنمیوں کو جہنم دے دی جائے گی تو وہ جہنمی چیخ اٹھیں گے اور کہا جائے گا ہمیشہ ہمیشہ کہ رو اس کے اندر تو وہ جہنمی چیخ اٹھیں گے اور وہ یہ کہیں گے کہ شیطان ہم تیرے کہنے کے اوپر جناب جی برا بھلا کرتے رہے تو نے کہا اللہ بڑا کفر رہیم ہے وہ بخش دے گا وہ ماف کر دے گا وہ آپ کو جو ہے وہ تو یعنی کہ ایک دو دن جہنم میں رکھے گا پھر نکال دے گا تو اللہ تو اللہ تو کہہ رہا ہے کہ تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رو تو اب اس چیز کا کچھ اپائے کرو اب اس چیز کے بارے میں ہمیں کچھ بتاؤ تو وہ شیطان لین کا وہاں پر خطبہ ہے میں اس کو خطبہ کہتا ہوں گورڈن ورلز کہتا ہوں شیطان لین کا اس کا یہ ہے کہ وہ جہنمیوں کو دیکھ کر یہ کہے گا کہ وہ رب کریم ایک سچا رب تھا اس نے تم سے ایک سچا وعدہ کیا اور آج اس نے اپنا وعدہ پورا کر دکھائے اور میں ایک جھوٹا تھا میرے بارے میں تمہیں پہلے سے اشیار کیا گیا تھا میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا آج میں اپنے اس وعدے سے مکرتا ہوں آج میں اپنے اس وعدے سے مکرتا ہوں کیونکہ میری تم پر کوئی زور زبردستی نہیں تھی میں تمہارا ہاتھ پکڑ کر برائی کی طرف نہ لے گیا تھا میں میرا کام صرف اتنا تھا کہ اللہ کی حق دعوت کے مقابلے میں ایک باطل دعوت تمہارے سامنے رکھ دیتا تھا اختیار تم خود کرتے تھے فیصلہ تم خود کرتے تھے عمل تم خود کرتے تھے تو اب کیوں میرے اوپر الزام دھرتے ہو میں نے زبردستی سے تم سے کوئی کام نہیں کروایا دور ہو جاؤ مجھ سے میں تم سے دوری اختیار کرتا ہوں برائیت کا اظہار کرتا ہوں نہ تم میرا کچھ بینفیٹ کر سکتے ہو نہ میں تمہارا بینفیٹ کر سکتا ہوں اب مجھے آپ بتائیں کہ جو شیطان خود محتاج ہے اور اس کا اختیار صرف بھٹکانے کا ہے how can it possible کہ وہ انسان کے call of fail پر قابض ہو جائے نہیں فیصلہ آپ خود کرتے ہیں برائی کی طرف آپ خود جاتے ہیں ہمارے ساتھ کچھ برا حوجت ہم کہتے ہیں قسمت میں لکھاتا اللہ کی طالعہ کی طرف سے نہیں بھئی ایسا نہیں ہوتا مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں انسان کی عقل ہی اس کی قسمت ہے یعنی جو اپنی عقل سے فیصلے کرتا ہے وہی قسمت ہے مقدر اور چیز ہے قسمت اور چیز ہے ٹھیک ہے آپ صرف اور صرف اتنا کیجئے کہ میں اس کے ساتھ باتوں کے جواب دینے کے ساتھ ساتھ کوشش کروں گا کہ آپ تمام بھائیوں کو اپنا جو ہے وہ تمام کی تمام چیزیں جو ہمیں دیتا چلوں اور اسفتین علی ہیں اتشام ارشد ہیں مجاہِ سرفاز ہیں حسنین قدیر صاحب ہیں میں ان چار ناموں کے اوپر سب سے پہلے بیعث کروں گا اور بتاؤں گا کہ آپ میں خوبیاں کی ہیں خامیاں کی ہیں آپ اپنی خوبیاں کو بڑھا کیسے سکتے ہیں آپ اپنی خامیوں کو کم کیسے کر سکتے ہیں دیکھئے تعویزات جتنے بھی لوگ تعویز دے رہے ہیں جتنے بھی لوگ تعویز دے رہے ہیں جتنے بھی لوگ ایسا کام کر رہے ہیں دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھا جاتا ہے ساتھ سو چھاسی ٹھیک ہے میرا ایک چیلنج ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تک اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر مولا علیہ مشکل کشاہ تک امام زمانہ اجل فرجہ ہم تک کبھی کسی امام معصوم نے کسی کو تعویز دیا ہو کہ یہ باندھ کر پھرتے رو میرا یہ چیلنج ہے میں یہ چیلنج کرتا یہ تعویزات ہیں کیا کیا سات سو چھاسی لکھنے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سات سو چھاسی لکھا جاتا ہے کیا سات سو چھاسی لکھنے سے آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ثواب مل جائے گا اگر آپ کام کے شروع کرنے سے پہلے سات سو چھاسی سات سو چھاسی کہتے رہیں کیا اس کام میں برکت ہوگی اگر آپ سارا دن قرآن کو سر پر رکھ کر گھومتے رہیں تو کیا قرآن کی برکت آپ کے ساتھ شامل حال ہوگی نہیں میرے بھائی قرآن کو پڑھنے کا حکم ہے تعویزوں کو باندھ کے پھرنے کا حکم نہیں ہے نہیں آئے میں معصومین نے کبھی کسی کو تعویز دیئے جو بھی یہ تعویز دیتا ہے اور استعمال کرتا ہے اور جو بھی یہ کام کر رہا ہے اور ایمہ معصومین کے نام پر کر رہا ہے وہ بیسیکلی شر کر رہا ہے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ تعویزات بیسیکلی اولیہ اکرام نے شروع کیوں کیا یا بزرگان دین نے شروع کیوں کیا یہ بیسیکلی انہوں نے شروع نہیں کیے تھے یہ شروع ہوئے تھے تصفف سے سوفیزم سے اور ان چیزوں سے اور پھر آہستہ آہستہ یہ تعویزات زندگی کا حصہ بنتے چلے گئے ہیں ان تعویزات کو آج ہم اگر لیتے ہیں تو یاد رکھے گا اس کاغذ کے پرزے کا اثر نہیں ہے اس ہاتھ کا اثر ضرور ہے جو ہاتھ آپ کو دے رہا ہے تعویز کی آپ کو نہ پتا ہوتا ہے ایک پیکڑ میں پیک کیا تعویز باندھو باندھ لیا آپ نے کبھی اس پر کام نہیں کیا لیکن تعویز کیا ہے مجھے فلان بزرگ نے دیا ہے فلان صاحب علم نے دیا ہے اصل میں اس ہاتھ کا کرم ہوتا اس ہاتھ کی دعا شامل حال ہوتا اور کچھ نہیں ہوتا یاد رکھئے گا یہ بات میں آپ سے کہنا جاتا ہوں کہ آپ ذرا غور تو کیجئے کیا جو یہ تعویزات لوگ دے رہے ہیں کیا یہ خود صاحب علم ہیں کیا ان کو آتشی ان کو بادی ان کو خاکی ان کو جتنے بھی وہ ہیں وہ ان سب کا پتہ کتابوں میں تعویزات لکھے ہیں میں پرانے بس وہ پکڑتے ہیں اٹھاتے ہیں اور وہ تعویزات آپ دینا شروع کریں تعویز محبت ہے یہ تعویز فلانا ہے یہ تعویز فلانا ہے یہ تعویز فلانا ہے بزرگوں کی دعا اس سے زیادہ کام کرتی ہے آپ کی ماں کی دعا اس سے زیادہ کام کرتی ہے آئیے اب چلتے ہیں میں نے آپ کو جادو کے بارے میں تعویزات کے بارے میں جو جو امام آسومین کے مخالفت میں ہوئی ہوئی چیزیں ہیں اگر وہ ان کو پڑیوز کرتا ہے پھیلاتا ہے بتاتا ہے جیسے کہ علم نجوم ہے آپ کا ستارہ کیا آپ کا برج کیا یہ جو بھی پھیلا رہا ہے امام علی علیہ السلام نے فرمایا مشرک ہے وہ شرک کر رہا ہے وہ توحید سے دور ہے بلکہ مولا علیہ السلام نجومیوں کے بارے میں اتنی سخت روایت بیان کرتے ہیں مولا فرماتے ہیں کہ جو شخص نجومی کے پاس جائیں یا اس کی بات پر یقین کرے اس کے لئے لازم ہے وہ رب باری تعالیٰ کی عبادت چھوڑ دے اور اپنی عبادت کے لئے کوئی اور رب تلاش کرے کیونکہ نجومی مثلے کاہن ہے کاہن مثلے ساہر ہے ساہر مثلے کافر ہے اور کافر کا ٹھکانہ جہن میں آپ اپنے برج پوچھتے پھرتے ہیں آپ اپنا ستارہ پوچھتے پھرتے ہیں اور بتاتے پھرتے ہیں جو کوئی بھی ان پر ایمان رکھے جو کوئی بھی ان پر ایمان رکھے مولا علی علیہ السلام کی نظر میں وہ مشرک ہے ہمیں پھیلائی یہ اتنا دیا گیا بندہ خدا آپ اپنے ساتھ کیجئے سبتہین علی صاحب اگر آپ آن لائن وجود ہیں ہمارے ساتھ تو سبتہین علی بھائی سب سے پہلے میں آپ کے بارے میں کروں گا کہ آپ کے نام کے عداد ہیں کیا آپ میں خوبیوں اور خامیاں ہیں کیا آپ ان خوبیوں کو بڑھا گیسے سکتے ہیں آپ ان خامیوں کو ختم گیسے کر سکتے ہیں آپ سبتہین ساٹھ سبتہین علی بھائی آپ کا جو میرے پاس آ رہے ہیں نام آپ کا وہ آپ کے عداد بن رہے ہیں سبتہین ٹو فور ون اور ٹو فور ون سے جو آپ کے نام کا پہلا حرف سین آ رہے ہیں اور نام کا دوسرا حرف این آ رہے ہیں سین کے ساٹھ اور این کے ستر ایک سو تیس چار اور پھر جناب اس میں سات ادھر آ رہے ہیں سبتہین بھائی آپ جذباتی آدمی غصہ جلدی کر جاتے ہیں آپ کی نیچر کے اندر شامل ہے گھڑی میں طولہ ہوتے ہیں گھڑی میں ماشا ہوتے ہیں اور سبتہین علی بھائی اگر آپ موجود ہیں لائیو ویڈیو پر موجود ہیں تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کے بارے میں میں جو کچھ بتا رہا ہوں آپ ضرور و ضرور یہاں پر جو ہے وہ ان رائٹنگ لکھئے کہ کیا میں آپ کے بارے میں صحیح بتا رہا ہوں یا غلط بتا رہا ہوں اور رئیس عباس رئیس عباس صاحب کا اصل نام کیا تھا بورا ذرا چیکر کے مجھے بتائیے کہ اس کا رئیس عباس مظہر حسین احتشام ارشد صاحب ہے احتشام ارشد بھائی سبتہین علی بھائی آپ ایسا کیجئے کیونکہ اگر آپ اپنے بارے میں پوچھنا چاہیں اپنے بارے میں یعنی کہ اور زیادہ ڈیپ لی آپ پوچھنا چاہیں تو اوپر دیئے ویڈس ایپ نمبر پر ایک بار ایس ایس کر دیجئے ہم خود آپ سے رابطہ کریں گے آپ کو خود آپ کی تمام بہت ساری چیزیں پوچھنے والی ہوتی ہیں بار بار میں ایسے پوچھتا جاؤں گا کہ آپ کی اس وقت پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں میرٹ ہیں ان میرٹ ہیں آپ ایس کے کس حصے میں ہیں یہ ساری چیزیں اور ان ساری چیزوں کے ساتھ پھر ہم میریز کرتے ہیں کہ اس وقت آپ کو کس میڈیسن کی ضرورت ہے ان جوہرات کو ایس ای میڈیسن استعمال کیجئے ایس ای میڈیسن ٹھیک ہے بھائی آپ ایس ای میڈیسن آپ ہمیں یہ جو ہے ان سٹون کو پہنیے انشاءاللہ ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ یہ ہو جائے گا یوں ہو جائے گا ہم احادیث کی روح سے اور علم جفر کی روح سے ہم صرف اور صرف اتنا سا کرتے ہیں کہ آپ کی خوبیاں اور خامیاں آپ کے بارے میں بتاتے ہیں اور کہتے ہیں ان میڈیسن کو ان جوہرات کو استعمال کرنے سے آپ کی خوبیاں بڑھ جائیں گی اور آپ کی خامیاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا علیہ باس پروڈکشن کو ضرور بہ ضرور جتنا آپ شیئر کر سکتے ہیں آپ شیئر کیجئے ہم بھی شیئر کرتے ہیں اور اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو اصل حقیقتیں سننے کا پتہ چلے گا اور بندہ خدا ان تعویزات کے چکروں سے نکلیے عمل کی طرف آئیے گورے کتنے کے تعویز بانتے ہیں یار میں آپ سے پوچھنا جاتا ہوں گورے کتنے کے وظیفے کرتے ہیں ہم لوگ وظیفے بھی کرتے ہیں تعویزات بھی سب کے باندھ کے پھرتے ہیں آپ مجھے بتائیے کامیاب شخص کون ہے گورہ ہے یا ہم ہے اور بندہ خدا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی عمل کی طرف آئیے میرا چاند عمل کی طرف آئیے ہم عمل سے دور ہیں اور جہالت کی طرف ہیں اور نتیجہ تن چونکہ یہ ہمارے فلاں بزرگ نے کہا اور چونکہ یہ فلاں موگری صاحب نے کہا دیا اس لئے یہ بالکل ٹھیک ہے نو نیور یار شخصیت پرسلی سے باہر نکلی ہے خود محقق بنی ہے خود تحقیق کیجئے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کوئی شخص اگر جوہرات کا ماہر بن کر آیا تو وہ جوہرات کے بارے میں جانتا بھی ہے یا نہیں جانتا کا ان پتھروں کی کمپوزیشن کے بارے میں وہ جانتا ہے یا نہیں جانتا اس کی اپنی کیا گرنٹی ہے کس گرنٹی کی بنا پر وہ دے رہا ہے اسی لئے ہم نے ایک ایسے ادارے کو جنم دیا نہیں بھائی میری رائٹ ہینڈ میں ہی ہے اس وقت چونکہ تصویر اُلٹی آ رہی ہے تو آپ کو لیفٹ نظر آ رہا ہے یہ میرا رائٹ ہینڈ ہے لیفٹ نہیں ہے شیشے میں جیسے اُلٹا جاتا ہے اسی طرح ایسے اس میں اُلٹا رہا ہے اور یہ یاد رکھئے گا بیسے میں بہت ساری احادیث ایمہ معصومین کی جو ہیں اس میں جو ہیں وہ ایک دوسر کی مخالفت ہیں ایمہ معصومین نے بعض جگہ پر منع کیا بعض جگہ پر جو ہے وہ کہا ہے کہ آپ لیفٹ ہن ہی پہن سکتے ہیں اور بعض جگہ پر منع کیا ہے تو جس چیز میں اُبہام ہو اس سے بہتر ہے نہ کرنا ٹھیک ہے یہ میرا لیفٹ ہینڈ ہے یہ میرا رائٹ ہینڈ ہے اور میں آپ کو ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں یہاں پر کہ اس میں چھوٹی سی ایک چیز جو احرات کو آپ پہنیے نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ماشاءاللہ آپ نے کوئی سن کیا اگر ہم میں کہیں کوئی خامی آئے گی خامی دیکھیں گے ہم تو ہم ضرور اپنی اصلاح کرنے ہی کچھ کریں گے کیونکہ ہم طالب علم ہیں ہم عالم نہیں ہیں ہمارے لیے حدیث شریف ہے کہ علم حاصل کرو ماں کی گوٹ سے گور تک تو مرتے دن تک ہم طالب علم ہیں نوزباللہ میں کبھی نہیں کہتا میں پرفیکٹ ہوں میں بھی بے شمار جگہوں پہ غلط ہو سکتا ہوں آپ جیسے بھائی میری اصلاح کرتے ہیں آپ جیسے بھائی کوسن کر کے میری اصلاح کرتے ہیں اور آپ کا جو بھی اصلاحی مقصد ہوتا ہے میں تہہ دل سے قبول کرتا ہوں مجھے یہ قبول ہوتا ہوں ٹھیک ہے اور اکل مند کے لیے بہتر یہ ہے کہ جب اس کو دلیل دی جائے تو وہ اس کو مان لے بہترین چیزیں حسنین قدیر صاحب قدیر حسین رئیس عباس تھے یہ رئیس عباس اور قدیر حسین عزر حسین مزر حسین اور حسنین قدیر ہیں مجاہد صرفاز اتجا مرچب بسم اللہ میں آپ سے بھائیوں سے یہ التجا کرتا ہوں کہ میرے پروگرامز کو آپ جتنا زیادہ فوروڈ کر سکیں جتنا زیادہ شیئر کر سکیں آپ ضرور کیجئے یہ ایک علم ہے جو کہ آپ آگے فوروڈ کریں گے جو جو شخص اس کو فوروڈ کرے گا بہک میں الہی اگر یہ اچھی بات ہے تو آپ کے نام عمال میں خوامخواہ سواب لکھا جاتا چلا جائے گا جہاں میں غلط ہوں مجھے سمجھا دیچئے اور بہت ساری روایات جو اگر آپ خود بھی پڑھنا چاہیں یہ میرے پاس تحضیب الاسلام موجود ہے تحضیب الاسلام کے اندر بہت ساری روایات پتھروں کے بارے میں موجود ہیں جوائرات کے بارے میں موجود ہیں اور ان کے بارے میں کہ کون سا پہننا چاہیے کس وقت پہننا چاہیے اور کیا جوائرات پہننے چاہیے اور کیا بینیفٹس ہیں انگوشتری کے بارے میں سنت موقعہ ہے عورت اور مرد کے لئے حقیق پہنن یہاں تک کہ امام رضا علیہ السلام منقول ہے انگوٹی خواہ دانے ہاتھ میں پہنو خواہ بائیں میں لیکن ستنجے کے وقت دانے ہاتھ میں کر لیا کرو کہ انگوٹی ہمیشہ دانے ہاتھ میں پہنو تاکہ تمہارا شمار مقربین میں ہو ٹھیک ہے اور عفت عفت بیٹا میں صرف اور صرف آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا آپ کا پورا نام عفت بخاری ہے عفت حسین ہے عفت زارہ ہے آپ لڈیز ہیں جنٹس ہیں مجھے نہیں پتا حسین قدیر حسین قدیر صاحب 128 اور 144 ذہو 3 فٹو حسین قدیر صاحب آپ کے جو عداد آ رہے 9 آپ اگر کسی کے رہنا پسند نہیں کرتے عفت بیٹا آپ اپنا پورا نام لکھ کر مجھے بھیجو کہ آپ کا پورا نام کیا ٹھیک ہے جو بچمن میں آپ کے ڈاکومنٹس میں رکھا گیا تھا علمدار حسین افد بیٹا آپ اپنا پورا نام لے کر بھیجو حسنین قدیر بھائی آپ کو جلد بازی کی بہت زیادہ آتا تھا آپ لوگوں پہ بلیف بہت جلدی کر لیتے ہیں افد بیٹا میں آپ کے بارے میں ابھی ابھی جسٹ ابھی بتاتا ہوں بیٹا میں آپ کے بارے میں زیادہ آپ کی خامیاں نہیں بتاؤں گا ٹھیک ہے بیٹا کیونکہ لیڈیز کے بارے میں میں بہت زیادہ اس معاملے میں ٹچی ہوں کہ بچیوں کا جو ہیں وہ ان کی خوبیاں ہی ہمیں بتا دوں گا خامیاں نہیں بتاؤں گا بیٹا ایک دو چھوڑی سی چیزیں جو وہ ہوں گی وہ میں ضرور بتاؤں گا نایاب حسین بھائی میں آپ سے ایک ایک محسن رضا بھائی میں بالکل ایک بات آپ لوگ سن لیجئے کہ جو اوپر آپ کو ورس ایپ پر نمبر آ رہا ہے اس پر ایک بار میسج ضرور کر دیجئے تاکہ میں بتا پاؤں کہ آپ کے لیے بہترین سٹون کونس ہے کیونکہ میں الہدہ الہدہ فردن فردن ہر شخص سے بات کروں گا اور بات کرنے کے بعد ان کو میں مکمل طور پر ٹائم دوں گا کوئی پیسے نہیں کوئی حدیہ نہیں ہے ٹھیک ہے صرف یہ بات میرے مومنین بہن اور بھائی اپنی خوبیاں اور خامیاں جو ہیں ان کو جو ہیں جان لیں تاکہ وہ بتا سکیں اور میں یہی کہوں گا کہ حسنین قدیر صاحب جلد بازی بہت زیادہ آپ کوشش کیا کریں کہ اس چیزوں کو آپ وقت سے پہلے شیئر نہ کیا کریں سٹیٹ فارورڈ بہت زیادہ ہے اتنی سٹیٹ فارورڈنس اچھی نہیں ہوتے اور میں آپ سے جو ہے صرف اتنا کہوں گا کہ نظر آپ کو بہت زیادہ لگتا ہے زرد عقیق نیلم اور فروزہ آپ پہنی ہے اور نویان باتور باتور آپ غالباً نویان باتور آپ غالباً گلگت سے ہیں اور عفت بیٹا پہلے میں اب آپ کے بارے میں تھوڑا سا اور عفت بیٹا آپ یہ دیکھئے گا کہ یہاں پر جو ہے میں آپ کے بارے میں جو بتا رہا ہوں کیا وہ میں درست بتا رہا ہوں تو اس کو ضرور آپ یہاں پر ایڈمنٹڈ کیجئے گا صحیح بیٹا اور اس کو بتا دیئے گا جو بھی بھائی کے بارے میں میں بتاؤں یہاں پر اپنے کومنٹس ضرور دے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ہم نے ان کے بارے میں کتنا اچھا وجج پائے افت بیٹا آپ کو فون پر سب کچھ میں بتا دوں گا یہاں پر بہت کم میرے پاس ٹائم ہوگا بے شمار لوگ ہیں بے شمار لوگ ہیں آپ دیکھ لیں کتنی تیس سے وہ جو نام ہے ایدریس علی صاحب کتنی تیس سے نام ہیں جو لوگ اپنے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا میں آپ کو سب کچھ بتاؤں گا ضرور پر ضرور کچھ ابھی بتاؤں گا افت بیٹا پہلے آپ کے بارے میں افت بیٹا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں افت بیٹا ایک تو آپ اپنی ایج لکھو اور اس کے بعد جو ہے نا ایس ایم ایس ضرور تمام بھائی ایس ایم ایس ایک ضرور کر دیجئے افت بیٹا عدد آپ کا ایک آتا ہے اور آپ حد سے زیادہ سٹریٹ فارورڈ ہو عرفے عام میں آپ یوں کہہ لو کہ تھوڑا سا آپ جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے بجھابی میں کہ مو پھڑ کہا جاتا ہے سیدھی بات مو پر کر دیتے ہو بچے سیدھی بات مو پر کر دیتے ہو بغیر لبی لپکی کے اور کہ محادثہ کے بارے میں پلیز میری فیانسی آپ نایان باتور آپ میں کائنڈلی آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ اس کے اوپر جو ہے عباس بھائی والیکم السلام مولا آپ کو خوش رکھیں جی بالکل ورسلہ پہ آپ جائن کیجئے بلکہ نائن جیمز کے اوپر بھی آپ آسکتے ہیں نائن جیمز ہیلنگ ایک ایسا فیس بک پیج ہے جس کے اوپر ہر وقت ہم حاضر ہوتے ہیں اور ہر وقت آپ لوگ کو آپ کے بارے بتاتے ہیں نائن جیمز ہیلنگ پیج نائن نو لکھیں گے یہ بھی فاطمہ تو زارہ سلام علیہ علیہ کے عدد سے اور جو ہے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ آپ اس کے اندر آ کر آپ اپنے بہت سارے کوشنز کر سکتے ہیں ہم ہر چیز کا کوشنز کا جواب دیتے ہیں نائن جیمز ہیلنگ آپ اس کو یاد رکھئے اور ضرور کیجئے افت آپ کی ایج ہے فورٹی تھری ماشاءاللہ اور میں افت آپ سے صرف اتنا کہوں گا کہ جلدبازی اتنی زیادہ آپ کے لئے اچھی نہیں آپ بہت اچھی بہت اچھی ہیں بہت نائس ہیں لیکن بیٹا سٹیٹ بہنہ میں آپ کو بہن کہوں کیونکہ پھر بھی آپ اسے کم اس کم پانچ سال چھوٹی ہیں آپ اسے اور بہنہ میں آپ سے صرف اتنا کہوں گا کہ آپ اتنا سٹیٹ فارورٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہیں اتنی سچائی لوگ قبول نہیں کرتے ٹھیک ہے اور پھر آپ بادر بھی نہیں کرتے ہیں کہ آپ کہہ کیا رہی ہیں آپ کو بہت ساری چیزوں کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ یہاں کہنے والی تھی یا نہیں کہنے والی تھی آپ دشمن سے بھی دوست بن کر ہاتھ ملاتی ہیں آپ کو ویری ایزیلی دھوکہ دیا جا سکتا ہے آپ شارک مائنڈ ہیں لیکن آپ اکل مند نہیں ہیں شارک مائنڈ ہیں اکل مند نہیں ہیں ویری ایزیلی آپ کو استعمال کیا جا سکتا ہے آپ کو آگے گھر کے بینیفٹس اٹھائے جا سکتے ہیں میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ زرد اکی کے ساتھ اپل کو یوز کریں اپل اور فروزہ کیونکہ یہ تینوں چیزیں آپ کے کونفیڈنس کے اندر ہونے کے ساتھ آپ کو نظر جو لگ جاتی ہے اس کو ختم کریں گے ٹھیک ہے اور علی زمان جعفری صاحب آپ اپنا پورا نام بتا دیجئے نویان باتور آپ کو بھی بتا دوں گا اور محدثہ محدثہ نکلا ہے محدثہ صرف محدثہ ہی نام ہے یا کچھ اور ہے نویان باتور اس کا بتا دیجئے گا اور کائنڈلی اوپر دیئے گا جو نمبر ہے وہاں پر جو اوپر نمبر آ رہا ہے اس کو ضرور اور میں آپ سے پھر ایک ریکویسٹ کروں گا کہ علی عباس پروڈکشن کو آپ جتنا زیادہ جتنا زیادہ آپ فارورٹ کر سکتے ہیں جتنا زیادہ شیئر کر سکتے ہیں علی عباس پروڈکشن کو شیئر کیجئے ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ علی عباس پروڈکشن کو جتنا زیادہ شیئر کیا جا سکے کرتے ہیں اور میں آپ سے یہ کہوں گا یہ ازاداری کا ایسا گروپ ہے جس کا بیسک مقصد جو ہے ازاداری کے ساتھ مومنین کی اصلاح بھی ہے اور مومنین کی اصلاح لازم ہے کیونکہ اس وقت بے شمار چینلز کے اوپر بے شمار لوگ لگے ہوئے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جی آپ ہم سے سٹون لیجیے کیا وہ سٹون کے ماہر کیا ان کے پاس ہم نے تو پوری ایک لیب بنا رکھی اس لیب کے نام سے ہم جو ہے اس میں ہم نے انٹرونیشنل قسم کا ہم نے ایک جیم ہیلنگ ایکسپرڈ رکھا ہوا جو کہ تمام کے تمام سٹون جو ہے بہت شکریہ افت بہنہ آپ بہت شکریہ آپ نے ایگری کیا میری باتوں سے میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ خالص ترین سٹون اگر کسی کو بھی چاہیں تو ہم پروائیڈ کرتے ہیں پوری دنیا کے اندر پوری دنیا کے اندر ہم لائف ٹائم گارنٹی کے ساتھ ایک دو دن نہیں ایک دو مہینے نہیں ایک دو سال نہیں لائف ٹائم منی بیک گارنٹی کے ساتھ ہم پروائیڈ کرتے ہیں تمام کے تمام جیم سٹونز کہ آپ یہ جیم سٹونز ہم سے لیچئے ہم یہ جیم سٹونز آپ کو دیں گے لائف ٹیم گرنڈی کے ساتھ اور ان کے ساتھ ان کے تمام اثرات بھی آپ کی خوبیاں کیسے بڑھیں گی اور آپ کی خامیاں کیسے کم ہوں گی محدثہ اور محدثہ بھائی محدثہ کی صرف ایک پرولم ہے کہ ذہین بہت زیادہ بہت زیادہ ذہین ہے یہ خاتون لیکن ذہین ہونے کے ساتھ عمران شہزاد میں بالکل آپ کے بارے میں بتا دیتا ہوں بس تھوڑا سا کیونکہ مجھے ہر ایک کے اوپر ٹائم ہے دینا ہوتا ہے اس لئے میں آپ سے یہ بار بار ریکویسٹ کروں کہ آپ اوپر دیئے گا جو نمبر ہے اس پر ایک ویڈ سیپ میسیج روٹ کر دیجئے وہ ویڈ سیپ میسیج آپ کرتے ہیں تو اس ویڈ سیپ میسیج ہے وہ جو اوپر اس کی جو پروگرام ہے سارے کا سارا اس کو اوپر لکھا ہوئے ہمارا اوپر جائیں اس کے ڈسکرپشن کے اندر اوپر ایک نمبر لکھا ہے اس پر ایک ایس ایم ایس ضرور کر دیں ضرور با ضرور ایس ایم ایس کر دیں ہم خود آپ کو جواب دیں گے ہم خود آپ سے بات کریں گے خود آپ کو ٹائم دیں گے خود آپ سے بات کرنے کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ کونسی چیزیں آپ کے لئے بہتر ہیں اور کونسی چیزیں بہتر نہیں ہیں کون سی چیزیں آپ کی لاؤسیبل ہیں اور کون سی چیزیں آپ کے لیے بینیفیشری ہیں کون سی چیزوں کو آپ ختم کر دیجئے کون سی چیزوں کو بڑھا لیجئے اسی طرح میم بی بی کے درمیان رشتوں کے درمیان جو پرولمز ہیں ان کو کیسے کر سکتے ہیں عمران شہزاد بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے میں یہ محدثہ کا کر چکا ہوں اور یہ نویان باتور جو ہیں ان کا ایک منٹ درم ہے تھوڑا سا نویان باتور میں آپ سے ایک بات کہوں گا اگر یہ محدثہ جو ہیں آپ کی فیانسی جو ہیں اگر آپ تو اپس میں ریلیٹیوز ہیں پھر تو گزارہ ہو جائے گا بہت بہترین گزارہ ہو جائے گا لیکن اگر آپ ریلیٹیوز نہیں ہیں تو ایک بات یاد رکھئے گا محدثہ انتہائی یعنی کہ یوں سمجھے دیپ سوچ رکھنے والی انتہائی مضبوط قسم کی لڑکی ہے بہت سوچ سمجھ کے کام کرتی ہے بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتی ہے اور یہ ابھی بھی اور بعد میں بھی آپ کے فیصلوں پر حاوی ہونے کی کوشش کرے گی ٹھیک ہے آپ کی عادت ہے کہ آپ کسی کی باتوں میں نہیں آتے آپ اپنی مرضی کرتے ہیں اور اپنی مرضی سے جناب جی آپ یہ فیصلے کرتے ہیں جلد بازی آپ بہت سو سمجھ کے فیصلہ کرتی ہے آپ کے اور اس کے درمیان میں بہت ساری پرولمز ہیں لیکن ان پرولمز کو ختم اگر کر سکے گی تو صرف اور صرف ایک چیز وہ ہے آپ کی رشتہ داریاں اگر آپ رشتہ دار ہیں تو اگر آپ آپس میں رشتہ دار نہیں ہیں تو یقین رکھئے کہ شادی کے بعد آپ میں بہت سارے جھگڑے ہونے والے ہیں کیونکہ آپ کی نیچر اس کی نیچر سے بالکل الٹ ہے یا تو محدثہ یہ کرے کہ آپ کی کسی باتوں میں دخل نہ دے اور آپ اس کی کسی باتوں میں دخل نہ دیں تو بہت ایزی لی نیچ جائے گی لیکن جب ایک دوسرے پر ہاوی ہونے کی کوشش کریں گے تو یہ آپ میں پرولم جو ہے وہ کریٹ کرے گی سبتین علی بھائی اور آپ کے لیے جو بہترین سٹونز ہیں آپ اپنا ویڈس ایپ نمبر ایک بار ویڈس ایپ نمبر پر اس کے اوپر ضرور آ جائیں اور علمدار حسین بھائی میں بالکل بتاتا ہوں آپ کا بھی اور سبتین علی بھائی آپ کا بھی اور آپ میری شکل دیکھ رہے ہیں جب تک میں خود آپ سے بات نہ کر اور یہ ویڈس ایپ نمبر جو آپ کو اوپر دیا گیا اس نمبر سے آپ کو کال نہ آئے کسی بھی نمبر سے کال آئے اور میرا نام لے کر کوئی بھی شخص مخاطب ہو ہمیں معلوم ہو ہے کہ کچھ لوگ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو کوئی پیمٹ کسی صورت نہیں دینی کوئی چیز نہیں دینی کوئی اپنے بارے میں نہیں بتانا آپ جب تک جو اوپر دیا گیا نمبر ہے اس نمبر کے اوپر آپ ہم سے بات کیجئے ہم آپ کو ضرور بہ ضرور بتائیں گے سبتین علی بھائی اب میں آپ کی طرف آتا ہوں آہ سبتین علی جی سبتین علی بھائی آپ کو تو سب سے بہلے میں نے آپ کے بارے میں بتایا تھا جذباتی آدمی ہے غصہ جلدی آتا ہے بالکل افد بیٹا آپ ضرور بہ ضرور بہنا پوچھ سکتے ہیں لیکن آپ کیونکہ ابھی آپ دیکھیں کالز بہت زیادہ بہت زیادہ کالز ہیں مجھے ان سب کو جواب دینا اور مجھے اس سب کے بارے میں بتانا ہے اور جو رہ جائیں گے ان کو میں نے فون کالز پر بتانا ہے آپ ضرور پوچھے گا لیکن اوپر دیا گیا جو فون نمبر اس پر ایک ایس ایم ایس کر دیجئے اور نائن جیمز ہیلنگ کو جو ہے وہ آپ جائن کیجئے آپ میں آپ سے صرف ایک ہی بات کہتا ہوں کہ آپ اصلی سٹونز پہنی ہیں تاکہ آپ پر اثر ہو آپ آپ بازاروں سے لے لیتے ہیں آپ ادھر ادھر سے دو نمبر لوگوں سے لیتے ہیں جس کے ویسے پرولیم یہ ہوتی ہے کہ سٹون بھی پہنا ہوتا اور وہ اثر بھی نہیں کرتا ایران عراق شام مکہ مدینہ سے آپ کو جو سٹون آ رہے ہیں اور مرسل بھائی آپ اپنا پورا نام بتا دیجئے ہم آپ کو سٹون دیں گے پوری ہسٹون دیں گے ہم آپ کو وید گارنٹی سٹون کے ساتھ تمام سٹون جائے وہ مہیا کریں گے اس کے بارے میں اور بلکہ ہم آپ کو پوری کی پوری ہسٹری آپ کی دیں گے آپ کے بارے میں خوبیاں دیں گے آپ کی خامیاں دیں گے آپ سب مرسل سید میں باتیں بھی کر رہا ہوں اور سب کچھ کر رہا ہوں لیکن آپ آپ کا اینڈلی اپنا پورا نام ایک بار پھر لکھئے مرسل سید کا نام دیکھیں گے کیا ہے ان کے بارے میں میں تاکہ بتا سکو امران شہزاد صاحب ہے 361 اور 305 305 اور ساتھ آ آدریس علی بھائی آپ کا لکھا ہوا ہے آدریس علی بھائی میں بتاتا ہوں آپ کو 305 305 305 302 302 13 17 امران شہزاد بھائی امران شہزاد بھائی اگر آپ ہیں سید مرسل مصوی یعنی آپ کا نام سید مرسل مصوی ہے آگے عباس حسین یا کوئی چیز نہیں ہے صرف مرسل ہے سید مرسل مصوی یعنی آپ قازمی صدا تھے اور میں صرف مرسل لکھ رہا ہوں کیونکہ کاسٹ انٹ سب کاسٹ نہیں آتی مرسل کے ساتھ کوئی اور لفظ ہے تو آپ ساتھ بتا دیچیں علی مہدی جعفری بھائی میں آپ بھائیوں سے تمام سے بار بار میں یہ ریکویسٹ کروں گا میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ میرے پاس ٹائم صرف ون آور ہوتا ہے یہاں پر جو بھی بھائی اپنے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے اس کے اوپر وزیو علیہ السن شاہدی سب اور ببلو جی آپ سب کے ساتھ بلو سا مرسل بھائی آپ کا آپ اوپر جو ایک نمبر دیا گیا نا اس نمبر پر ایک ایسے میں ضرور کر دیئے تاکہ میں آپ کی خوبی اور خامی آپ کو بتا سکوں آپ کے بارے میں جتنے بینفیٹس ہیں وہ آپ کے بارے میں بتا سکوں انشاءاللہ تعالی اور مرسل بھائی جیسے آپ کا نام مرسل ہے ہم آپ کو نہ صرف سٹون دیں گے بلکہ سٹون کے بارے میں جتنا بھی اس کی بارے میں کی اتھینڈی کیشنز کیا ہیں اور یہ اصل کیا ہوتے ہیں اور نقل کیا ہوتے ہیں یہ سب کے ساتھ بتائیں گے مرسل بھائی بہت جلد بازی کرتے ہیں ایسے لوگوں کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں جو آپ کے دوست نہیں ہوتے ہیں آپ سے ویری ایزلی آپ کے اندر کی بات اکلوائی جا سکتی ہے بیسیکلی آپ نے منافقت زیرو پرسنٹ ہے آپ ہر چیز انتائی کھول کر بیان کر دیتے ہیں اور پھر یہ ہے کہ مو پر بات کر دیتے ہیں پھر یہ ہے کہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ میرا دوست کون ہے اور دشمن کون ہے اور آپ دونوں کے ساتھ ویسی بلکر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں مرسل بھائی آپ کو نظر بہت زیادہ لگتی ہے زر دقیق پہنی ہے اوریجنل پہنی ہے ہم آپ کو لائف ٹائم گرنڈی کے ساتھ پروائیڈ کریں گے تمام کے تمام سٹونز اور یہ اریجنل پہنے کے تو بینیفٹ ہوگا ورنہ نہیں ہوگا میں آپ سے مرسل بھائی یہی کہوں گا کہ آپ زر دقیق کے ساتھ زر درنگ کا نیلم اور اس کے ساتھ آپ فیروزہ پہنیے آپ کے لئے بہت بہترین ہے ویسے پکراج بھی آپ کے لئے بہترین ہے لیکن آپ جب آئیں گے تو ہم آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہیں ہم آپ کے بارے میں بتائیں گے حسن حسن نی آپ کا نام اسلام شہدی اور یہ علمدار حسین علمدار حسین بھائی آپ کے بارے میں کہ ستر ستر اور تیس ایک سو چاندیس ایک سو چاندیس ایک سو پنتالیس ایک سو پنتالیس ایک سو پنتالیس اچھا علمدار حسین بھائی ماشاء اللہ آپ کی طبیعت اور نیچر بہت زبردست آرہی بہت زبردست آرہی آفتاب احمد صاحب میں آپ کے بارے میں ضرور داتا ہوں لیکن آپ اس نمبر پر میسیج ضرور کر دیجئے تاکہ ہم سب کو جوابات دے سکیں کیونکہ اتنی تیسے میسیجز آرہے ہیں میں نہ تو اتنی تیسے پڑھ سکتا ہوں نہ اتنی تیسے بیان کر سکتا ہوں ہم اس کے بعد فردن فردن ان تمام لوگوں کو جواب دیتے ہیں جو اوپر ڈسکرپشنز میں آئے وے نمبر پر وڈس ایپ کر دیتے ہیں جب وہ وڈس ایپ کر دیتے ہیں تو ہم ان کا نمبر لگا دیتے ہیں اور ہم ان سے خود رابطہ کرتے ہیں اور خود رابطہ کرنے کے بعد ہم ان کو بتاتے ہیں کہ ابھی آپ یہ والا سٹون یا یہ والی چیز پہنے آپ میں کیا خوبی ہیں آپ اپنے کاروبار کو بڑھا کیسے سکتے ہیں اپنی جاب کو کیسے بہترین کر سکتے ہیں اپنے رشتے کو کیسے بچا سکتے ہیں میاں ویوی کے درمیان پرولمز ہیں ان کو سالو کیسے کر سکتے ہیں بچوں کی پرولمز ہیں ان کو کیسے سالو کر سکتے ہیں کوئی تعویز نہیں بھائی بلکل جنرلی ہم آپ کو ویدہ فکح اسلام قرآن اور اقوالِ معصومین سے ہر چیز کو واضح کریں گے ہمارا صرف یہی ہے کہ ایٹس یونیورسل ٹوڈ نیچر کی نوٹ بی چینز but we believed and proved that nature can be controlled with the help of nature and these nature created gemstones have ability to reduce our negatives and highlight our positives so choose your gemstone and change your life میں بھائی آپ سے یہ ہی کہوں گا کہ چونکہ میرے پاس وقت بہت کم ہے علی مہدی بھائی زین رزا علی مہدی بھائی عابد سید عابد حسین زین رزا علی مہدی جی علی مہدی بھائی آپ جو ہیں تھوڑا سا جلد بازی کے اناثر سے بچیے غصے کے اندر آپ فیصلہ غلط کرتے ہیں اپنی ذات کے لئے دوسروں کے لئے بڑے benefit کرتے ہیں اور آپ کے لئے بہترین جو ہے اکھراج ہے یا کوت ہے اور اس کے ساتھ زردے رنگ کا اقیق ہے باقی آپ جب سے جب بات ہوگی تو ہم ان کو change بھی کر سکتے ہیں اور عدریس علی بھائی آپ کا بھی اور عابد حسین بھائی عابد حسین عابد حسین بھائی آپ گھڑی میں تولہ گھڑی میں معاشہ ہوتے ہیں بہت پیار کرنے والے ہیں دوسروں کو جو مرضی کہتے ہیں اپنے اوپر اوئے بھی برداشت نہیں کرتے ہیں پیار سے کوئی ایک قدم بڑھے دس قدم آگے بڑھتے ہیں کوئی نفرت سے ایک قدم پیچھ ہٹھے دس قدم پیچھ ہٹھ کے اکڑ کے بات کرتے ہیں دل کے بہت اچھ میں آپ باقی باتیں آپ کو فون پر زین رضا بھائی آپ کے بارے میں ہے کہ آپ میں بہت ساری خوبی ہیں بہت مہنتی آدمی بہت زیادہ مہنتی آدمی اور بہت زیادہ آپ کام کرتے ہیں ہیلپ کرتے ہیں دوسروں کے لیکن آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کرس کسی کو نہ دیجئے کیونکہ آپ کرس دے سکتے ہیں واپس نہیں لے سکتے ہیں آپ میکسیمم یہ کرتے ہیں کہ آپ کی ایک لڑائی جھگڑے سے بچھنے کے لئے اپنا حق بھی چھوڑ دیں کونفیڈنس لیول اچھا ہے لیکن ڈسین میکنگ آپ کی بہت 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 ریک ہے زیگم عباس بھائی اور میں آپ سے صرف کہتا ہوں یہ آملوں سے آپ جان چڑھائیے یہ جو آمل بابے شاہبے آگے بیٹھے ہوتے ہیں ان سے آپ جان چڑھائیے یہ آمل یہ آپ کو کیا قرآن پر یقین ہے آپ دو باتیں یاد رکھئے گا ہم نے تمہیں دو گرہ قدر چیزیں چھوڑی حدیث شریف ایک قرآن ایک اہل بیت یہ تم سے جدہ نہیں ہے نا جدہ کرنے کی کوشش کرنا آپ ان سے رجوع کیوں نہیں کرتے ہیں ان کو وسیلہ کیوں نہیں بناتے ہیں آپ دونوں میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑیں گے آپ کامیاب نہیں ہیں یہ بابے آپ کو کچھ نہیں دے سکتے ہیں یہ جھوٹے دو نمبر قسم کے بابے آپ کو کبھی کچھ نہیں دے سکتے ہیں ان بابوں سے جان چڑھائیے تاویز دھاگوں سے آپ جان چڑھائیے بندہ خدا جو کوئی ان کی ترویج کرتا ہے جو کوئی ان کے اندر آتا ہے جو کوئی ان کو چلا رہا ہے وہ سب کے سب مولا کو جواب دے ہیں کیا آئیمہ معصومین کی احادیث ہیں تاویزات کے بارے میں آپ کیوں نہیں نماز پڑھتے کیوں نہیں آپ حق کی طرف آتے کیوں نہیں آپ علی کی طرف آتے کیوں نہیں آپ اہل بیت علیہ السلام کی طرف آتے ہیں بندہ خدا آپ رائٹ سائٹ پر رہی ہیں ٹھیک ہے آپ رائٹ سائٹ پر رہیں گے آن اربائین دس ایر اٹس پاسیبل یس وائی نوڈ کیوں نہیں پاسیبل موسم رضا بھائی ہم جا رہے ہیں ہم نے اہد کیا کہ ہم آج سے چار سال پہلے اہد کیا کہ ہم کوئی اربائین یہاں نہیں کریں گے ہمیشہ کرولا میں کریں گے نتیجہ تن ہم پورا سال محنت کرتے ہیں اس کا ایک حصہ وقف رکھتے ہیں اور انشاءاللہ جا رہے ہیں آپ نے ارادہ کر لیا آپ کوشش کیجئے آپ ضرور جائیں گے ضرور جائیں گے ضرور جائیں گے اور ہم یہ خواہش کریں گے کہ اربائین پر ہماری آپ سے ملاقات ہو ہم سب کے سب جاتے ہیں مولا حسین سے رجوع کیا کرتے ہیں اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں یہ پیسے ویسے کا کوئی جکر نہیں ہوتا مولا حسین کے بعد جانے کے لیے ٹھیک ہے یہ پیسہ ویسا نہیں چاہیے ہوتا بندہ ہے خدا نیت آپ کی نیت آپ نے نیت کر لی خدا کی قسم مولا حسین خود دیدار کرواتے ہیں آپ ایک بار مولا حسین کو تھوڑا بہت ان کے بارے میں فکر تو کیجئے سوچنے کی کوشش تو کیجئے جانے کی کوشش تو کیجئے تصدق حسین بھائی جتنے بھی بھائی جعفر میں آپ سب بھائیوں کو یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ جتنے بھی بھائی اس وقت مجھے ووچ کر رہے ہیں حسن علی بھائی وجیو الحسن آپ کا نام ہے بہت سارے لوگ ہیں میں آپ سے یہ کیونکہ ٹائم میرا بہت کم رہ گیا میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا اوپر جو نمبر دیا گیا ہے اس کے اوپر ایک ایس ایم ایس ضرور کر دیجئے بھائی میں آپ سے پلیز یہ چاہوں گا کہ آپ ایک ایس ایم ایس کر دیجئے میرا مقصد آپ کو نالیج دینا میرا مقصد آپ کی کلریٹی کرنا میرا مقصد اپنے مومن بھائیوں کے جو جس کی وجہ سے وہ خسارے میں جا رہے ہیں اس کو دور کرنا ٹھیک ہے اور میں یہاں پر اور آپ اپنے بارے میں جو جاننا چاہیں گے ٹھیک ہے اور اس کے اندر جتنا کچھ آپ جاننا چاہیں گے ہم آپ کو آپ کے بارے میں بتائیں گے ٹھیک ہے آپ کی خوبیاں آپ کی خامیاں آپ کی خاصلتیں آپ کی تمام چیزیں اور یہ میں آپ سے یہ التجاہ کرتا ہوں ٹھیک ہے کہ آپ آئیے آپ ہمارے پاس آئیے ایک بار ضرور رجوع کیجئے اور انشاءاللہ میں آپ سے ایک اور ریکویس کروں گا کہ علی عباس پروڈکشن ایک ایسی پروڈکشن ادارہ ہے جس کا کام ازاداری کی ترویج ہے فروغ ہے بسیکلی ہن من لاسر ین سرنا کی صدا کو بلند کرنے تو یہ وہی صدا کا ایک حصہ ہم بھی ہیں ہم چاہتے ہیں آپ پیروں بابوں سے بچ جائیں ہم یہ چاہتے ہیں آپ یہ ڈکوصلوں سے بچ جائیں آپ جالی قسم کے استخاروں سے بچ جائیں ٹھیک ہے آپ بہت ساری چیزوں میں رزوان حیدر بھائی ضرور میں سب بھائیوں سے یہ ریکویس کروں گا کہ وہ ایک بار اوپر والے نمبر کے اوپر اپنا ورڈ سیف ضرور دے دیجئے ہم آپ کے بارے میں ضرور تائیں گے نجوم کے ساتھ نہیں ستاروں کے ساتھ نہیں آپ کی نیچر کے ساتھ کیا آپ کی نیچر کیا ہے چاہے آپ ہم سے رابطہ کر لیجئے علی عباس پروڈکشن کو آپ جتنا زیادہ جتنا زیادہ آپ پرموٹ کریں گے وہ ہوگا اور یہ کرنیلی دیکھے گا یہ جو علی عباس پروڈکشن سے جو نمبر آ رہے ہو علی عباس بھائی کہا ہے یا کوئی اور دے رہا ہے اور اس کے اوپر اس کے اوپر ایک بات یاد رکھے گا کہ جب تک آپ کا رابطہ مجھ سے نہ ہو سید خرم عباس نکوی سے نہ ہو آپ کسی بھی شخص سے کوئی بھی چیزیں وہ جو ہے وہ نہ کیجئے گا اور میں آپ سے یہ کہوں گا کہ یہ جو جتنی بھی چیزیں ہیں آپ ہم سے پوچھنا چاہیں گے ہم آپ کو تمام باتوں کا جواب دیں گے اگر آپ کی شادی نہیں ہو رہی تو اس کی وجوہات کیا ہیں ہم آپ کو بتائیں گے اگر آپ کی رسک میں اضافہ نہیں ہے ہم آپ کو بتائیں گے آپ کے اولاد کا نہ ہونا تو اس کے اندر ہم آپ کو تمام چیزیں اس کی بتائیں گے قرآن و سنت حدیث اور with the medicals ہمارے پاس ڈاکٹرز بھی ہیں ہم سب چیزیں آپ کے ساتھ پروائیڈ کریں گے ہر چیز میں آپ کو بینفٹ دیں گے ہر چیز میں آپ کو دیں گے عمران شہزاد بھائی میں معذرت کے ساتھ کہ میرا ٹائم اس وقت آور ہو چکا اور میں آپ سے یہی چاہوں گا کہ آپ تمام لوگ جو ہیں ایک بار ہم سے رابطہ کیجئے ایک بار ہم سے رابطہ ضرور کیجئے ایک بار ہم سے بات ضرور کیجئے انشاءاللہ اس بات کے بعد اور اگر آپ کو اس کے اندر اگر آپ غلط لوگوں سے مل جاتے ہیں غلط سٹون لے لیتے ہیں غلط جوہرات لے لیتے ہیں تو بندہ خدا آپ کو لوس ہے کسی کا لوس نہیں ہے آپ کے پیسے کا بھی جا آپ کے وقت کا بھی جا اور آپ کی محنت کا بھی جا سر جی عابد قاضی بھائی سید آپ بالکل میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ اوپر جو ورسیپ ایک نمبر دیا گیا اس نمبر کے اوپر آپ ضرور ایک ایس ایم ایس کر دیجئے اپنا نام لکھ کر ہم آپ کو خود رابطہ کر لیں گے آپ اس نام پر ایک ایس ایم ایس ضرور کر دیجئے ارسلان شاہ جی آپ بھی اور سارے اور میں ابھی جتنے بھی بہن بھائی ہیں ہمارے بھائی کتنا وقت ہے ہو چکتے ہیں میں علیہ باس پروڈکشن کا بہت زیادہ کمرہ باس بھائی رزوان حیدر بھائی جی بالکل آپ علمدار حسین آپ بلکل جائن کر سکتے ہیں وٹس ایپ اوپر نمبر دیا گیا اور ہم بقیدہ آپ کو تمام جوابات دیں گے اور میں یہ کہوں گا کہ علیہ باس پروڈکشن کو جتنا آپ شیئر کر سکتے ہیں آپ شیئر کیجئے علیہ باس افت بیٹا ہم اسلامباد میں ہوتے ہیں بہنہ ہم اسلامباد میں ہوتے ہیں اور اللہ کا شکر ہے میں نے الیکٹرونکس میں انجنئنگ کی ہے اور میں آپ سب بہنوائیوں سے یہ کہتا ہوں کہ آپ دلیل کے ساتھ بات کیجئے یہ قرآن پاک کی آیت سورہ بقرہ کی 111 آیت ہے بندہ خدا دلیل سے بات کیجئے اگر آپ کے پاس دلیل ہے تو بات کیجئے اگر دلیل نہیں ہے تو بات مت کیجئے کیونکہ اگر دلیل آپ کی کوئی نہیں ہے کمزور ہے تو مضبوط دلیل جو اس پر حاوی آ جائے اور جو ہے اس کے اوپر آپ لازمی بلازمی اس کو آپ جائن کیجئے میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں میں آپ سے بہت زیادہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ جتنے بھی نمبرز آ رہے ہیں اوپر آپ اس کے اوپر ضرور پر ضرور ایک بار اپنا نمبر ایس ایم ایس کر دیجئے ہم آپ سے خود رابطہ کریں گے اور علی عباس پروڈکشن کو جتنا زیادہ آپ شیئر کر سکتے ہیں کیجئے اور میں سید خورم عباس نقلی نائن جیمز ہیلنگ کی طرف سے ہم جوہراز سے ہیلنگ کا کام کرتے ہیں اس وقت پاکستان انڈیا میں واحد ہمارا ریجسٹرڈ ادارہ ہے جس کے ذریعے ہم بلکہ پوری دنیا میں یہ واحد ریجسٹرڈ ادارہ ہے جس میں بقیدہ نیمرالوجسٹ ہیں جس میں بقیدہ جمالوجسٹ ہیں جس میں بقیدہ جالوجسٹ ہیں جس میں بقیدہ سیڈیفیکیٹڈ لیب ہے اور تمام کے تمام سٹونز ہم ہم جتنے بھی سٹونز ہیں وہ سب کے سب ہم لائف ٹیم منی بیک گرنڈی کے ساتھ آپ کو دیتے ہیں کہ ہمارا دیاوہ سٹون اگر جالی ثابت ہو جائے دنیا کی کسی بھی لائب میں جالی ثابت ہو جائے ہم وہ آپ کو وج اور وانہ تمام پیمٹ واپس کریں گے ہمارا سٹون ہو ہم اپنا سٹون ویڈا پکچر ویڈا اس کی ڈسکرپشنز ویڈا اس کے ساتھ دیتے ہیں اور بقیدہ اس کے ویٹ اور سب چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں ہمارا کوئی بھی سٹون چینج نہیں کر سکتا نہ ہو سکتا ہے ہم اپنے ہر سٹون کی نشانیاں رکھتے ہیں ہمارا اپنا ادارہ ہے اور ہم نے خود یہ تمام چیزوں کو جو ہے سیڈل کیا اور ان تمام چیزوں کو ہم نے بنایا ہے عمران شہزاد بھائی آپ کا ہم لوسٹ میں نے آپ کے بارے میں بتا دیا تھا کہ آپ کو عمران شہزاد بھائی جلد بازی کی عادت ہے اور آپ بہت زیادہ جلد بازی کرتے ہیں اور ابھی بھی دیکھ لیے میں آپ کے بارے میں بتا رہا تھا اور شاید آپ اس کو جو ہے وہ وچ نہیں کر رہے تھے اور وچ نہ کرنے کی وجہ سے یہ پرولم ہوئی کہ آپ اپنے بارے میں سن نہیں پائے آپ کو جلد بازی کی عادت ہے آپ دل کے بہت اچھے ہیں سٹیٹ فارورڈ بہت زیادہ ہے اور باقی چیزیں آپ فون پر پوچھ سکتے ہیں آپ افیت آپ اوپر جو نمبر دیا گیا اس پر ایس ایم ایس کر دیجئے آپ کو یہ مل جائے گا انشاءاللہ آپ کو ایڈریس وہاں سے مل جائے گا ہر چیز ہے ادارے کا بھی مل جائے گا ہم یہ چاہیں گے کہ علی عباس بھائی سے ہم ریکویسٹ کر کے ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارا جو کارڈ ہے اگر وہ اس کو اپلوڈ کر سکیں تو ہم بہت شکر گزار ہوں گے کہ وہ اس کارڈ کو اپلوڈ کر دیں تاکہ ہم ترویج میں اپنے مومنین بہن بھائیوں کی خدمت کے لیے ہم جو ہیں وہ لگاتار کام کرتے رہیں گے ہم یہ چاہیں گے کہ آپ پیروں بابوں سے بچیں آپ جالی قسم کے آملوں سے بچیں جالی قسم کے تعویز دینے والوں سے بچیں یہ سب پرانی کتابوں کے اندر تعویز تعویز لکھے ہیں یہ جی فلانے کا تعویز اتنا ہے فلانہ اتنا ہے فلانے کی ساتھ یہ ہے فلانہ یہ ہے لکھے چند حروف ہوتے ہیں اور لکھے کاغذ پر ہوتے ہیں اور بندہ خدا ان سے بچ جائیے اصل بندوں کے پاس جائیے اصل عالم باعمل لوگوں کے پاس جائیے اور بندہ خدا ان چیزوں سے بچی ہے عمل کی طرف آئیے اگر آپ کے پاس عمل نہیں ہے جتنے مرضی آپ سوت عویز باندھ کر پڑھتے رہیں کوئی فائدہ نہیں ہے میں آپ سے اجازت چاہوں گا علی عباس بھائی کا بہت زیادہ شکر عدا کے ساتھ کہ علی عباس بھائی کو مولا زندگی عطا کریں علی عباس پروڈکشن جو ہے ماشاءاللہ بہترین عدارہ اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ادارے کام کر رہے ہیں مومنین کی ترویج کے لیے آپ یوں سمجھئے کہ ان کے سب بلکہ ہم یہ کوشش کریں گے ہم ایک بہت بڑا نیٹورک شروع کرنے لگے ہیں علی عباس پروڈکشن کے اوپر کہ کوئی بھی بہن بھائی جو ہیں وہ اگر کسی کو رشتے کا مسئلہ ہی ہے ان میں کوئی پرولمز آ رہی ہیں ہم رشتے داریوں کے اندر آپ کو بتائیں گے کہ فلان جگہ رشتہ آپ کے لیے بہتر ہی نا فلان جگہ نہیں ہے آپ عابد کازمی صاحب ارے بھائی آپ نے بات ایسی کر دی کہ میں مجبور ہو گیا عابد کازمی صاحب آپ کشمیر اکوپیٹ کشمیر سے ہیں عابد کازمی صاحب آپ پورا نام اپنا بتا دیجئے یہاں پر کہ آپ کا نام جو بچپن سے لکھا گیا تھا اور اپنی ایج بھی بتا دیجئے میں آخری آپ کا بتا کر میں اجازت چاہوں گا کیونکہ ٹائم میرا اور ہو رہا ہے اور آپ صرف اوپر جو وٹس ایپ نمبر دیا گیا ہے عابد کازمی صاحب اس پر جو ہماری ڈسکرپشنز اوپر آ رہی ہیں اس کے اوپر آپ جو ہے ایک ایس ایم ایس کر دیجئے اپنا نام لکھ کر عابد کازمی کشمیر کر کے تو ہم خود آپ سے رابطہ کر لیں گے ٹھیک ہے اور اوپر جو کانٹیکٹ اسی کے اوپر آ رہا ہے یہ جو آپ کی ڈسکرپشن میری چل رہی ہے یہ ابھی جب آف ہوگا آپ دیکھے گا سب سے اوپر ایک نمبر آ رہا ہے اس کو ایک بار دھرا دیجئے گا لکھ دیجئے گا دوبارہ ایک بار اور اس کو میں دوبارہ دھرا بھی دیتا ہوں 0303 سے اوپر لکھا ہوا نمبر آ رہا ہے ٹھیک ہے اور جب تک اس نمبر سے میری آپ سے بات نہ ہو اور عابد حسین بھائی date of birth کی ضرورت نہیں تھی میں اب آپ کے بارے میں بتا دیتا ہوں عابد حسین 205 عابد حسین بھائی میں نے آپ کے بارے میں بتایا تھا ایموشنل آدمی ہے جذباتی آدمی ہے پیار سے چاہے مانگو تو جان بھی دے جاتے ہیں اس سے میں اکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں مولا آپ کو خوش اکھے سیزادے آپ کشمیر میں ہیں اور مجھے آپ سے بہت ضروری ایک کام ہے اور میں آپ سے ضرور بہ ضرور رابطہ کروں گا آپ اپنا نمبر ضرور یہاں پر سنٹ کر دیجئے تاکہ بلکہ اوپر جو نمبر آ رہا ہے اس کے اندر آپ سنٹ کر دیجئے آپ کی بہت مہربانی ہوگی بہت شکریہ بلکہ اکوپیٹ کشمیر سے آپ نے کہہ کر ہمارے تو بہت ساری چیزیں کھول دی ہم نے ابھی ایک ایسے خانوادے کو پکڑا ہے جو اکوپیٹ کشمیر سے یہاں ٹرانسفر ہوا اور بیسیکلی ذات کے یہ مغل ہیں اور انہوں نے دعوی بخاریات کیا ہوا تھا ان کا بڑا تھا وہ آیا ہوا تھا بڑشاہ کے دور میں آیا تھا ساڑھے پائے سو سال پہلے اور اس کا نام تھا میر محمد علی بخاری اور بخارہ سے چونکہ وہ آیا تھا ان کے تمام شجرات بھی ہم نے پکڑ لیا اور بخاریوں نے جو بڑی اچھ ہے چھوٹی اچھ ہے انہوں نے بقیدہ ان کے بارے میں نومینیٹڈ کر دیا کہ یہ ذات کے مغل ہیں سادات نہیں ہیں اور انہوں نے مقبوضہ کشمیر کی بہت ساری چیزوں کی نشاندی کی ہے ہم یہ چاہیں گے کہ ہم آپ سے یہ ضرور بہت ضرور رابطہ کر کے ہم آپ کو یہ بتائیں ٹھیک ہے اور میں آپ سے یہ ہی کہوں گا کہ اس کے اندر میں نے آپ سے جو بات کرنی ہے وہ یہ ہی ہے کہ آپ کو اس خانوادی کی تمام تفصیلات دیجیں آپ وہاں پر پھیلا دیجیں بہت سارے لوگ ہم دے چکے ہیں آپ بھی ان کو دیجیں میں آپ سے بہت زیادہ کروں گا کہ یہ اوپر جو نمبر دیا گیا تھا بھی 0303 علی عباس پروڈکشن سے اس پر رابطہ کر لیجئے بہت شکریہ کمر عباس بھائی آخری آپ کے بارے میں اور میں آپ کو جی سید قازمی شاہ صاحب آپ اور ادریس بھائی آپ 0303 پر اوپر ایک بار ایک بار ایک ایس ایمس کر دیجئے ہم آپ سے ضرور بہ ضرور رابطہ کر لیں گے بہت شکریہ اجازت دیجئے اس اجازت کے ساتھ کہ مولا ہمیں جب تک جیتا رکھے علی علی کرتے رکھیں اور چوزی سیان صاحب مریم بی بی کا بھی آپ آپ اوپر ایک ایس ایمس ضرور کر دیجئے اوپر جو نمبر آ رہا ہے لاس بار اس کو دوبارہ نمبر لکھ دیجئے گا 0303 کو علی عباس پروڈکشن سے تاکہ میں آپ کو بتا سکوں اور میں اجازت چاہوں گا اس دعا کے ساتھ اللہ تعالی علی عباس پروڈکشن کو قائم و دائم رکھیں اس کو دن دوبنی رات چوبنی ترقی دے نائن جیم سیلنگ کو ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع افرام کریں اور میں آپ سب بہنوں بھائیوں سے اور جن لوگوں کے میسیج سینڈ ہو چکے ہیں ہم فردن فردن ترطیب کے ساتھ ان کو جو ہیں وہ جوابات دیں گے اور ہر ایک سے رابطہ کریں گے کوئی یہ گلہ نہیں کر سکے گا کہ آپ نے ہم سے رابطہ نہیں کیا اور جتنا جتنا زیادہ آپ میں آپ سے یہی چاہوں گا کہ آپ جتنا زیادہ اس چیز کو شیئر کریں اس ویڈیو کو شیئر کریں جتنا زیادہ شیئر کر سکتے ہیں بہت مہربانی علی عباس پروڈکشن کو شیئر کیجئے نائن جیم سیلنگ کو شیئر کیجئے اور نماز قرآن اور اہل بیعت کو کبھی نہ چھوڑیے گا ازاداری کو کبھی نہ چھوڑیے گا یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ لازم ملزوم ہے انشاءاللہ آپ کی تمام مشکلات کا حل اسی کے اندر سے مجھے اجازت دیجئے سید خرم عباس نکوی کو اجازت دیجئے نائن جیم سیلنگ کی طرف سے اور سلام پیش خدمت علی عباس پروڈکشن کو و سلام